موسیقی نمک کالی میرچ ایک بطل میں ایل لیتے ایل کو گرم کر لیتے اور اس میں پیاس کو ڈال لیتے پیاس کو ملکہ سنیری کر لیتے جی 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 پیاس براؤن ہونے لگے ہم نے پیاس کو براؤن نہیں کرنا اب اس میں چکن کو ڈال لیں گے اور فرائی کر لیں گے ساتھ ایزیڑا ڈال موسیقی 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 پیاس کارن آپ کو جی 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 جا اسے میں مڈا ڈال دیں اسے مڈا ڈال دیں اور مڈا ڈال دیں جب ایک انگیسن ہے اسے مڈا ڈال دیں مڈا ڈال دیں نمک اور آلو ہمینے فرائی کر لیں ایک سے دو منٹ ملتا 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 اور شملا میرے بہت جلدی ہو جاتی ہے اس کے سب سے آخر میں ڈالیں گاجر کو دو سے تین میرے تک پرائی کر لگتے ہیں جی گاجر پرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں شملا میری ڈال دیں گے ساتھ میں کالی میری ڈال دیں گے اور اسے ہرکا سا پرائی کر کے پانی ڈال دیں گے ایک ایک ایجی ہمیں چاول نہیں ہے تو اس میں دو نٹر پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے پانی کے جوش آنے میں اس میں چاول ڈال دیں گے پانی کے جوش آ چکا ہے اب اس میں چاول ڈال دیں گے چاول ڈال دیں گے چاول ڈال دیں گے پانی کے جوش آ چکا ہے اب اس میں چاول ڈال دیں گے چاول ڈال دیں گے پانی کے جوش آ چکا ہے اب اس میں چاول ڈال دیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کا پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے جب اس طرح سے چاولوں کا پانی ختم ہو جائے تقریبا خوشک ہو جائے تو ہمیں چاولوں کو دم لگا دیں اب ہم چاولوں کو دم لگا دیں تقریبا 20 منٹ کے کور کر لیتے دم کھول لیتے چلیں دکھر اٹھا لیتے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ چاول کیسے کھیلا کھیلا دانا دانا بنے اب ہمیں نکال لیتے چلیں نکال لیتے مزیدار سے ویجیٹیبل رائز تیار ہو چکے اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں اس کے ساتھ یہ مجرابیہ کو اجازت دیجئے اور دعوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی